دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں دوستو اثر دنیا میں آپ نے لوگوں سے کہتا ہوئے سنا ہوگا کہ میرا تو بڑا وقت چلنا ہے اور میں بڑے وقت میں جو بھی کام کرتا ہوں سارے کام ہی آسفل ہو جاتے ہیں بڑا وقت تو سب بھی کئی جنگی میں آتا ہے پر یہ نجریہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس نجریہ سے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر سریمت بھاکت کیتا میں لکھے گا کچھ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو آپ کو بڑے وقت سے نکالنے کے لئے بہت مدرگاڑ ثابت ہو ستے ہیں تو آج میں آپ سے دو باتوں کی چچت کروں گا اور ان دو باتوں کو اگر آپ نے بڑے وقت میں اپیوگ لاؤگے تو جنگی میں کبھی بڑا وقت آپ کو پلٹ کے نہیں آئے گا اور اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بڑے وقت میں ان دو باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کا بڑا وقت مانوں کی ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو چلی ان دو باتوں کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک دو سٹوڑی سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان دو باتوں کو سمجھانے میں مجھے آپ کو آسانی پہنچے تو دوستو پہلی سٹوڑی ہے کسان کی جو چھوٹے موٹے کھیت میں کام کر کے اپنے گھر کا پالن پوسنٹو کری لیتا ہے پر بہت زیادہ پیسہ نہیں کم آ پاتا ہے اس کے گھر میں وہ اپنے بی بی اور بچے کا پیٹ تو بھڑی لیتا ہے پر اس کے تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک بیماری آ جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کا بچہ کافی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے سہر کے ہسپتال میں بھٹی کرانا ہوتا ہے اور سہر کے ہسپتال میں اس کو بہت زیادہ پیسے کی ضرور پڑتی ہے دوستو میں اس کسان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسان شروع سے ہی ہر دن پرائے مندل جایا کرتا تھا اور بھاگوان کے دسن کر کے اور بھاگوان کو دھنیوات دیتا تھا جو بھی اس کو دیا وہ اسے خوش ہے اور وہ بھاگوان کو دھنیوات دیتا تھا اور کافی بھاگوان میں اس کی بسواس تھا پر جب اس کا بیٹا اسپتال میں بھٹی ہوا تو وہ کافی بینٹلی ڈسٹرب ہو گیا اور کیونکہ اس کے بارے میں اسپتال کی موٹی فیز دینے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا تھا اور اپنے آپ میں چلانے رکھتا تھا اور رونے لگتا تھا اور جو اس کا بسواس تھا بھاگوان پر اور وہ ادم سے ٹوٹ گیا اور جو وہ ہر دن مندر جاتا تھا اس کا مندر جانا بھی چھوڑی گیا وہ یہی سوچتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے علاج کے لئے پیسہ کہاں سے لاؤں گا اور وہیں اس کی وائف وہ بھی ہر دن اسی کی طرح اٹوٹ بسواس میں مندر جاتی تھی جو اس کے بچے کے بیمار ہونے کے بعد بھی ہسپتال کے مندر میں ہر دن وہ جاتی تھی تو دوستو ویسے ہی وہ عورت مندر میں جا کر اپنے بچے کی سلامت کے لئے دعا مانگتی اپنے بھاگوان سے کیونکہ وہ مندر ہسپتال میں تھا اور وہاں پہ کرے ہوئے ایک آدمی نے اس کی بات سنی اور اس کے بات سن کر اس عورت کے پاس گیا کہا کہ آج ہی میری بیوی دچارج ہوئی ہے وہ بھی اسی بیماری سے نکلی اور آج میں کافی خوش ہو کی وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس نے اپنی جیپ سے پیسے نکالے اور اس کو دے دی اور ایک آگذ دیا جس میں اپنے نام پتہ لکھے دیا اور کہا کہ آگر تمہیں اور بھی پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ اس عورت کو شروع سے ہی بھاگوان پہ اٹھوٹ بیسواس تھا جس کے پتی کو بلکل بھی نہیں تھا اس کہانے کے مادم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر والے پر ہمیں اپنے ایسور ہمیں اپنے اللہ یا اپنے جیسوس پر ہمیں بھڑوسہ تو رہتا ہے اور ہم ان کی کافی پوجا پارٹ بھی کرتے ہیں پر جب بڑا وقت آ جاتا ہے تو بڑے وقت پہ ہم ان کی پوجا پارٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب اپنے اندر کا بیسواس ہوتا ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں اکثر لوگوں کا بڑے وقت میں بیسواس ٹوٹ جاتا ہے اور یہی ایک بڑا ریزن ہوتا ہے کہ اپنے بڑے وقت سے نہیں نکل پاتے دوستو یہاں پہ سری مرد بھاگوان کیتا کے نووے ادھائے کے بائسوے سلوک میں سری کس نے یہی بات کہی کہ اگر کوئی میرا سچے مند سے میری پراتنا کرے گا تو میں اس کو وہ چیز دوں گا جو اس کے پاس نہیں ہے اور میں اس کی وہ چیز کی بھی رچھا کروں گا جو اس کے پاس ہے ہمیسہ یاد رکھئے اگر آپ کا کبھی بڑا وقت آتا ہے تو اوپر والے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے جو آپ اپنے اچھے سمیں پر اس کو یاد کرتے تھے یا اچھے سمیں پر مندل جا کے اس کی پراتنا ہوتا کرتے تھے بڑے وقت میں اگر آپ کا کام نہیں بن رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھاگوان آپ کا کام نہیں بنا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بس اس پر وشواس رکھتے ہوئے چلنا ہے ایک نائی دن آپ کا بڑا وقت جرور نکل جائے گا دوسرے یہاں پر ہم آجاتے ہیں دوسری کہانی پر دوسری کہانی ہے ایک راجہ کے دو بیٹوں کی جو آپس میں بچپن سے ہی الگاؤں جیسے تھے راجہ کے جانے کے بعد دونوں بیٹوں میں راج کا بٹوارہ ہو جاتا ہے آدھا آدھا پر راج کی جو ایک ندی ہوتی ہے جو پورے راج کو کھان پان دیتی ہے تو وہ ایک بیٹے کے پاس آ جاتی ہے دوسرے بیٹا بولتا ہے کہ مجھے اس ندی کا تھوڑا ایک سا مجھے بھی چاہیے تاکہ میرے راج کو بھی ندی کا پانی مل سکیں پر وہ سب سے بڑا جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو دینے سے منع کر دیتا ہے اور دونوں میں ید کی ستی آ جاتی ہے تو دونوں ید کرنے سے پہلے وہاں کے ایک نامچین سد مہاراج کے پاس جاتے ہیں جن کو وہ دونوں مانتے ہیں اور جا کر آسروار لیتے ہیں آسروار لیتے ہوئے سب سے بڑے لڑکے سے کہتا ہے کہ تم ہی جیتو گے اور اس ید میں تمہاری وجہ ہوگی اور چھوٹے لڑکے سے کہتا ہے کہ اس ید میں تمہاری ہار ہوگی کیونکہ ان کی بات پورا راج مانتا تھا تو ان کو بھی ماننی پڑی اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹ گئی سو دوستو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ید کی تیاری چل لیتی تو وہ بڑا جو لڑکا تھا تو اس کو تو پہلے سے ہی گھمن ہو گیا تھا کہ میں تو جیٹوں گا تو وہ جیٹنے کے گھمن نے انہیں ید کی تیاری کرنا ہی چھوڑ دیا اپنے سینیکوں کو تیار کرنا یا ید کلا یا کس طریقے سے ہمیں ید کو جیتنا چاہیے اس میں اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا پر جو چھوٹا تھا جبکہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ید میں ہار جائے گا اس کے بعد بھی اس نے سوچا کہ جب مجھے ہار نہیں ہے تو اس طریقے سے ید لڑوں کی دنیا میں میرا نام ہو جائے دیکھو یہ اس طریقے سے بھی ید لڑ سکتا ہے سو اس نے اسی ججبے سے ید لڑا اور اپنی تیاری کی اپنے سینیکوں کو تیار کیا اور جب ید ہوا سو ان دونوں میں ایک ہی چیز تھی ایک سوچتا تھا کہ میں تو ید جیتی گیا ہوں اور دوسرا سوچتا تھا کہ میرے کو تو ید پوری طریقے سے پورے اپنا جیچان لگا دینا ہے ہار ہی صحیح پر یہ ایک جیت سے بری ہونی چاہیے تو آخری میں ہوا کیا جو بڑا بھائی تھا وہ جیت کے کھمنڈ میں ہی ہار گیا اچھے اور بڑے وقت میں ہم لوگ کرم کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو سریمت بھاگت گیتا میں لکھے گئے دوسرے ادھائے کے تیتیسوے سلوک کو بتانا چاہتا ہوں جو سریرکس نے ارجون سے کہتے کہ اگر تو ید نہیں کرے گا تو تیری ید کلا یا تیری جتنی بھی ایک کرتی مان ہے یہ سب کے سب چھین ہو جائیں گے اور تو پاپ کا بھاگی دار ہو جائے گا جب بھی برے وقت میں آتے ہیں تو دو کاموں کو آپ کو ہمیسہ یاد رکھنا ہے پہلا کام تو اٹوٹ بیسواز جو کہ اس کسان کی بیوی نے اپنے ایسور پر کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بچے کا علاج ہو سکا اور دوسرا آپ کو کرم کرتے ہوئے چلنا ہے جیسے کہ وہ راجر کے چھوٹے بیٹے نے کیا تھا جب اس کو بتا کہ وہ ہار گیا ہے مطلب برے وقت میں ہمیں ہمیں ہمیسہ یہی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا برہ وقت جائے گا ہی نہیں اور پر اگر ہم کرم کرنا چھوڑ دیں گے تو دوستو اس سے برہ وقت کبھی نہیں جائے گا اُلٹا اور بھڑ سکتا ہے اثر کرتا ہوں کہ ویڈو آپ کو سمجھ میں آیا ہو اور اس ویڈو کو پورا دیکھنے کے لئے دنے والا اور اگر آپ ویڈو میرے یوٹیو چینل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں کوئی ویڈو اچھا لگے تو لائک کر سکتے ہیں تو اپنے پورے وقت میں میری بتائی گئے دو باتوں کا جرور دہاں رکھے گا شکریہ